جبلپور کے گوہلپور کے رضا چوک میں چھتکا چھجہ گرنے سے ایک چار سال کے ماسوم کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کی دادی گمبر روپ سے گھائل ہو گئی اچانک حادثہ ہونے سے شیطر میں سنسنی مجھ گئی ہے جیسے ہی حادثے کی جانکاری شیطر میں فیلی موقع پر آس پاس کے لوگوں کی پھیڑ جھوٹ گئی یہی گمبر روپ سے گھائل بزرگ محلہ کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے گوہلپورتانہ شیطر کے رضا چوک کے پاس ایک زرزر مکان گر گیا حادثے کے بعد مکان کے ملوے میں دبے دادی اور ماسوم بچے کو پریجنوں و آس پاس پڑوس کے لوگوں نے ملوے سے باہر نکال کر اسپتال پہنچا ہے جہاں ڈاکٹروں نے چار سال کے ماسوم بچے کو مرد گھوشت کر دیا وہی حادثے میں گھائل دادی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے جس کو نیجے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے ماملے میں پولیس نے مرگ قائم کر جات شروع کر دی ہے مکان کا چھجیا گرنے سے نیچے کھیل رہا بعلت جس کا نام علی تھا بنانے کا گورک دھندہ زور اوپر ہے اس بار چائے پینے کے شوکینوں کو سافدان ہونے والی خبر سامنے آئی ہے حالی میں کوتوالی تھانہ انترگت گلگلہ میں پولیس نے ایک نکلی چائے پتی بنانے والے کار کھانے پر چھاپا مارا ہے جہاں سے لگ بھگ دیل لاکھ روپے قیمت کی بیس پیٹی نکلی چائے پتی برامت کی گئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ بروک بانڈ ریڈ لیول چائے پتی کمپنی کے ادھیکاریوں نے تھانے میں شکایت کی تھی کہ سواستر ٹریڈرز کے مالک پرکاش چاندوانی دوارہ ان کے برانڈ کی نکلی چائے پتی بنا کر بازار میں بیچی جا رہی ہے پولیس جب شکایت کی جانچ کرنے کے لیے شاسوت ٹریڈرز کے گودام پر چھاپا مارنے گئی تو وہاں برانڈ کمپنی کے پیکٹس میں نکلی چائے پتی بھری جا رہی تھی جس کے بعد پولیس نے نکلی مال برامت کرتے ہوئے پرکاش چاندوانی کو حراست میں لیا فلال پولیس آروپی سے پوچھتاچ کر رہی ہے وہ کہاں سے نکلی مال خریدتا تھا اور کہاں سپلائی کرتا تھا آنا کوتوالی میں برک گوانڈ کمپنی جو چائے بناتی ہے ریڈ لیوش شاہر اس کے جو یہاں پر ایجنٹ ہے انہوں نے ایک شکایت کی کوتوالی میں کہ شاہر سوٹریڈر جو گلگلہ میں ہیں مسٹر پرکاش چاندوانی جس کے سنچالک ہیں جو نکلی برانڈ ریڈ لیوش شاہر کو اصلی بتا کر دوگوں کو بیچ رہے ہیں اور اخت کوپی رائٹ ایک کا معاملہ پر جیوز کا بیوشنا میں لیا گیا ہے آروپی پرکاش چاندوانی کو برکار کیا جاتا ہے بیوشنا جاری ہے ابھی اور پتہ لگائیں گے کہ کہاں کہاں انہوں نے اور سپلائٹ کی ہے یا ان کے پاس مال آتھا کہاں سکتا ہے یہ ابھی بیوشنا میں پرسن ہے جو ابھی ان کی تضلیل کی جانے ہیں شاہاگنج ونملے نے مکبیر کی سوچنا پر کاروائی کر ایک پکاپ واہن پکڑا جس سے 43 نقص آگون کے سلیہ زبط کی گئی جس کی انمانت کی مرد 43,000 روپے بتائی جاری ہے بودھنی ونشیتر کے بکترہ روڈ پر مکبیر کی سوچنا پر شاہاگنج ونملے نے اس کاروائی کو انجام دیا کاروائی میں زبط واہن میں 43 نقص آگون کی سلیہ برامت کی گئی جس کی قیمت 43,800 روپے بتائی جاری ہے وہی زبط واہن کی قیمت 2,75,000 روپے بتائی جاری ہے فلال پولس نے اس ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے کاروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے جس پر ونویبھاگ نے راجسط کی کاروائی کر اسے نیایلے میں پیش کیا مکبیر سے سوچنا ملی تھی ہم لوگوں کو تو بن پر چھتہ ادھیکاری بودھنے کی نردیشن میں ایک ٹیم بنائی انہیں اے بکترہ دگوار جوڑ پہ ہم جا رہے تھے چیک کنی راستے تب ہی ہمیں سامنے سے پیکپ آتی ہوئی دیکھیں اس کے 43,45,000 ہاں ڈرائیبر ہے ہاں نیاروپی وہ ہی ہے سیہور زلا اسپطال میں بڑی لاپروہی سامنے آئی جوہاں زلا اسپطال میں ماتر ایوام ششو کیندر کا مکھ دوار بمند ہونے کے چلتے پرسطہ کی دردناک موت ہو گئی وہیہ پریجن ماملے میں دوشیوں پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں دراصل گرام چاندبر نیواسی دیپکا کو پرسطہ پیڑا کے چلتے بیتی رات ایک بجے زلا اسپطال اسپطال ماتر ایوام ششو کیندر کے مکھ دوار پر دلیوری کے لئے لائے کیا تھا جہاں مکھ دوار بمند ہونے کے چلتے پریجن ایک گھنٹے تک پریشان ہوتے رہے ادھر پرسطہ دردے سے تڑپتی رہی اور اس کی موت ہو گئی لیکن کوئی بھی ذمہ دار سدھ لینے نہیں آیا وہی جیسے ہی اس گھٹنا کی جانکاری اسپطال پربندن کو لگی تو انہوں نے شب کو پی ایم کے لئے بھیجا اب پریجن اس ماملے میں دوشیوں پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں رات کی گھٹنا ہے ایک بجے کی ایک بجے گیٹ پہ آئے گیٹ بند تھا کہ نرسوں نے سو رہی دی نرسوں سے اٹھایا تو پھر اٹھی پھر بہت دیر میں گاڑی بھی میں اندر سے لے کے آیا ہوں اندر سے پھر جیم میں سے اتارا اتارنے کے بعد بھی گاڑی چڑھا کے میں اکیلا لے کے آیا ہوں اور میرے وائی ساتھ میں پیچھے پاپا بھی تھے ساتھ میں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا پھر کیا ہوا آگے آگے نرسوں نے پھر تھوڑی دیر بعد چیک اپ بغیرہ کیا پھر اس کے بعد بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی دونوں ختم ہوگا دونوں ختم ہوگا آپ کیا گیا ہے ڈاکٹر ابھی ڈاکٹر وہ وہاں پہ ہے آپ کیا چاہتے ہو ہم یہ چاہتے ہیں سنسو دنوں نے چاہیے ساری ہسپٹیل ہو کا یہاں پہ ملپ پوشٹ مارڈب میں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات ہی ہے کہ یہاں پہ اگلی بار بھی چھ مہینے پہلے میرا کیس جو ہوا تھا میں نے سبھی کو یہاں پہ ملپ پیسے دے دے کے گیٹ کے اندر گوشا تھا میں مرانا زلے میں لنبے سمیہ سے مہلا پولس تھانے کی مانگ چلی آ رہی تھی اس مانگ کی پورتی مرانا کے سانسد اور کینڈروی کرشیب منتری نرین سنگھ تومنڈ کی انہوں نے کہا کہ مرانا زلے میں مہلا اپرادھوں میں اس پولس تھانے سے کمی آئے کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکیں گی ہماری پردیش سرکار ہمیشہ مہلا کے سرشکتی کرن کی دشا میں بیتے لگاتار پندرہ سالوں سے ٹھوس کرنا مٹھاری ہے پردیش کی شیورا سنگھ چلی آنے کی سرکار نے ہی مہلا کو ہر جگہ برابر کا درزہ دیا یہ پولس تھانہ اسی کا ادھارن ہے اس افسر پر مرانا پولس ادھک شک للیج شاکیوار مرانا کلیکٹر بی کارتیکین پولس کے ادھکاری کرمچواری جن پرتینیدھی اور سماج سیوی آدھی لوگ کارکرم میں اوپر ستیت رہے آج ہوا ہے مجھے پرسندہ ہے مکہ بندری جی نے دیش کے 42 جلوں میں آج مہلا تھانوں کی اسٹاپنا کیے ہمارا مرانا جلہ بھی ہے لیکن میں ہیشور سے کام نہ کرتا ہوں یہ بھگوان نہ کرے کہ ہمارے جلے میں وہ اس پرکار کی گھڑنا ہو جس سے اس تھانے کے اپیوک کی جوگر پڑے لیکن اگر کبھی ایسی پریشتی پی آئے گی تو نشد رکھ سے تھانہ اپنی بھونی کا نروا کرے گا اور ایسے درندروں کو ٹھکانے لگا